بسم اللہ الرحمن الرحیم مرز یہ ہے کیونکہ پاؤں کی تلویوں میں رات کے وقت جب سوتے ہیں ان کو درد محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سوئی چیسی چھپن محسوس ہوتی ہے اور دوستو آج کل کے دور میں نوجوان اور بوڑے اس مرز میں مبتلا ہیں کیونکہ اس کی وجوہات کیا بن سکتی ہے اس وجوہات کے بارے میں اور اس بیماری کے بارے میں اس ویڈیو میں یہیں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید آپ دوستوں کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے کیونکہ الحمدلہ تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں آپ دوستوں نے ہی سپورٹ کرنا ہے ہاف ملین تک آپ نے ہی پہنچانا ہے کیونکہ آپ دوستوں کا بہت مشکور ہوں اور آپ دوستوں کا بہت شکریہ چلتے ہیں دوستوں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں کیونکہ کافی دوست اس بات پہ بار بار پوچھتے ہیں کیونکہ یہ مرض نوجوانوں میں آج کل کے دور میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس مرض کا آخر سلوشن کیا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں ایک گھریلو نسخہ بتاؤں گا جو کہ آپ فری آف کاسپ میں ہی خود ہی آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں مزید دوستو اس نسخے میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ نسخہ انتہائی اہم ہے اور آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے نسخہ دوستو یہ ہے رات کو سوتے وقت پاؤں کی تلیوں میں ایل لگائیں ایل کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے زیتون کا ہو سرسوں کا ہو چے کسی قسم کا بھی ہو رات کو سوتے وقت دوستو تین سے پانچ منٹ تک صرف پاؤں کی تلیوں میں مساج کرنا ہے مساج کس طرح کرنا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں یہ انتہائی اہم اور سب سے آسان نسخہ ہے آپ گھر پر ہی فری آف کاسٹ میں کر سکتے ہیں پاؤں کی تلیوں پر مساج کس طرح کرنا ہے آپ کو بتاتا ہوں مساج کرتے وقت آپ نے صرف ایک بات کا دھیان دینا ہے ایڈی سے لے کر اوپر کی طرف یعنی ایڈی سے سٹارٹ کرنا ہے ایسے سمجھیں فار ایگزمپل ایسے کرنا ہے آپ نے تین سے پانچ منٹ تک ایسے مساج کرنا ہے جس طرح آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں دوستو آپ کو ایک مزید اہم بات بتاتا جاؤں کہ آپ مساج کرنے کے بعد ایسی کے سامنے نہ آئیں کیونکہ اس کی وجہ سے پٹھو میں اکڑاؤ کا سبب بن سکتا ہے امید ہے کافی دوستوں کا کنسپٹ کلئر ہو گیا ہوگا اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمیٹس میں ضرور کر سکتے ہیں یہ مساج آپ ایک ماہ میں پندرہ سے بیس دن بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ لائف ٹیم بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں آپ اس جیسے طریقے کو اپنا کر بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو نیچے کمیٹس ضرور کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ دوستوں کا کنسپٹ کلئر ہو گیا ہوگا آئی ہوپ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن کے ساتھ آپ جڑتے رہیے اور ہمیں حوصلہ افضائی آپ سے ملتی رہے تینکیو فار واشنگ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر بیماری سے دور رکھے اوکے اللہ حافظ